بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لندن سٹی میں بہت دنوں سے احتجاج جاری ہے لیکن وہ احتجاج کی نویت پہلے کچھ اور تھی جو احتجاج جاری تھا اس میں خاص اور پہ جو پولیس کو سپیشل اخترار دیئے گیا ہے پروٹسٹ کو روکنے کے لیے اور بلند آواز کو دبانے کے لیے تو اس کے اگینسٹ جو احتجاج جو تھے یہ شروع کیے گئے تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ وسیع ہوتے گئے مزید ٹاپکس اس میں ایڈ ہوتے گئے جس میں فلسطین کی حمایت کے لیے بھی اس میں لوگ شامل ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یوکی جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ شامل ہوئے لوگ اور انہوں نے کہا کہ جو یوکی اسرائیل بنا کے اور باقی آمڈ اکیومنٹ بنا کے اسرائیل کو دے رہا ہے وہ فوراں بند کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ باقی بیشمار اور ٹاپکس جس میں جو ہے وہ احتجاج جاری تھا اس میں نئے ٹاپکس جو ہے وہ بھی ایڈ ہوتے جارے ہیں جس میں ایمیگریشن ایمیگریٹس کی حمایت پری ٹیپ ٹیل کی مخالفت بورج جونسن کی مخالفت بورج جونسن کی حکومت کی مخالفت اس پہ جلتی کا جو جو چھڑکہ ہے تیل چھڑکہ ہے وہ چھڑکہ ہے جو جو مصوف ہیلتھ کے منیسٹر پکڑے گئے ہیں انہوں نے اس کے بعد وہ جو احتجاج ہے وہ ایک نیا رخی اختیار کر چکا وہ رخ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس حکومت کو گھر جانا چاہیے یہ حکومت آہل نہیں ہے حکومت کرنے کی اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسی طرح ہے اس طرح جھوٹے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل کریں دو فٹ کا فاصلہ دو میٹر کا فاصلہ رکھیں اس طرح کے دوسری ایس او پیز تمام چیزوں کا خیار رکھیں لیکن خود جو مصوف ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک نہیں یہ تمام حکومت ہی اسی طرح کی جیل سازوں کی اور جھوٹوں گیا احتجاج بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کر چکا اتنی کر چکا ہے کہ پریٹی پٹیل کو پولیس کو ریکویسٹ کرنا پڑی ہے کہ ان پروٹیسٹس کو فورا لندن کا روک کرنے سے روکا جائے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ آنے والی دنوں میں یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ یہ بڑھ سکتا ہے اور ان کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے جو اوبرال اس وقت پکچر ہے بورا جونسن کی حکومت کی وہ آپ کے سامنے ہیں حکومت پہ بہت بڑا پریشر تھا کہ وہ خود رزائن لے اس ہیلتھ منیسٹر سے لے کر بورا جونسن نے کہا کہ میں اس پہ مطمئن ہوں میں اس سے وائن نہیں لوں گا رزائن نہیں لوں گا اس کو ڈسمس نہیں کروں گا فائنلی جب بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا پریشر بلٹ ہوا تو وہ وزیر صحت سے خود کہہ کہ استیفہ لے لیا گیا ہے کیونکہ چند گھنٹے تاک وہ خود کہہ رہے تھے وہ رزائن نہیں دیں گے ان سے غلطی ہوئی ہے یہ اس میں کوئی شاک نہیں لیکن وہ رزائن نہیں دیں گے لیکن بعد میں انہوں نے خود رزائن دیا اس میں کہ اس وقت حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ پریشر مزید بیلٹ ہو تو دوستو اس نیوز کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا آپ کلک کر کے اس کو خود بریری کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیوز اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ